بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب کل ہم نے مد کی اقسام پڑھنے تھی ٹھیک ہے مد متصل اور مد منفصل آج ہم پڑھیں گے شد جسے تشدید بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے شد کسے کہتے ہیں جس حرف پر شد لگی ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس حرف پر شد لگی ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں ٹھیک ہے شد والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے جیسے حمزہ نون زرعن نون زبرنا اِن نا ٹھیک ہے اس میں ہم نے دو دفعہ نون پڑھا ہے حمزہ کو نون کے ساتھ ملایا اِن نون زبرنا اِن نا اس لفظ کو ہم اِن نا پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھا آپ نے دو دفعہ نون استعمال ہوا آگے ہے صفحہ نمبر تین پہ مشدد الفاظ کی چند مثالیں ٹھیک ہے کون سی مثالیں ہیں ہم پڑھیں گے سے مشدد الفاظ اور تلفز ٹھیک ہے اِن نا پڑھیں گے ہمزہ لام زبرال لام زبرلا اللہ زال زیر یہ زی زال یہ زیر زی اللہ زی ٹھیک ہے اسی طرح تلفز میں اسی طرح آئے گا ہمزہ لام زبرال لام زبرلا اللہ اس میں دو دفعہ لام استعمال ہوا ہے زال یازیر زی اللہ زی ٹھیک ہے ہمزہ لام زیر عل لام زبرالفلا اللہ اسی طرح تلفز میں ہمزہ لام زیر عل ٹھیک ہے لام زبرالفلا اللہ ٹھیک ہے اس میں دو دفعہ لام استعمال ہوا ہے آگے ہیں غین غین فازبرغف فازبرالفا غفا راساکن غفار اسی طرح تلفز میں کونسی چیز دو دفعہ پڑی گئی ہے غین فازبرغف فازبرالفا راساکن غفار دو دفعہ فیو پڑی گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے ہیں جیم بازبرجب بازبرالفبا جببا راساکن جببار اس میں اب کیا چیز دو دفعہ استعمال کی گئی ہے ہم دیکھیں گے تلفز میں جیم بازبرجب بازبرالفبا راساکن جببار کیا چیز استعمال کی گئی ہے با کیا چیز با آگے ہے تنوین تنوین کسی کہتے ہیں کسی حرف پر دو زبر دو زید یا دو پیش لگانے کو تنوین کہتے ہیں تنوین نون ساکن ساکن ہوتی ہے ٹھیک ہے تنوین نون ساکن ہوتی ہے مثلا رازازی رز قاف دو زبر علف کن رز کن دیکھا آخر میں آپ نے دیکھا نا نون کی آواز آئی رز کن دو زبر آیا تو نون کی آواز آخر میں آئی رز کن ٹھیک ہے نون ساکن کی آواز آئی رز کن کو اس طرح رازازی رز قاف دو زبر نون کن رز کن دیکھا آخر میں نون ساکن کی آواز آئی اسی طرح قاف و زبر قو میم دو زبر من قومن من دیکھ رہے آپ من نون کی آواز آ رہی ہے قومن کو قاف و زبر قو میم زیر نون من قومن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح قاف و زبر قو میم دو پیش من قومن ٹھیک ہے قومن کو قاف و زبر قو میم پیش نون من قومن نون کی آواز آئی اسی طرح قومن کو قومن پڑھا جائے گا ٹھیک ہے آج ہم بس اتنا پڑھیں گے اسے آپ اس کی آپ دورائی کریں گے اسے یاد کریں گے شکریہ